ہائے گائز اسمارٹ پر یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کے سیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ونڈوز ٹین کے سرچ بوکس کے بارے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیکسٹوپ پر یہاں پر نیچے کی طرف ونڈوز ٹین میں سرچ بوکس آتا ہے اور اگر آپ کے سسٹم پر یہ سرچ بوکس کام نہیں کر رہا ہے تو میں آپ کو چار سولیسن بتانے والا ہوں کوئی نہ کوئی سولیسن آپ کے لئے کام جرور کر جائے گا تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے وہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے آپ کو یہاں نیچے کی طرف ٹاکس باگ اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو ٹاکس مینجر کو اوپن کر لینا ہے سب سے پہلے آپ کو ٹاکس مینجر میں یہاں پروسس کا جو اوپسن آپ کو ملتا ہے یہ والا ٹیپ پروسس کے ٹیپ میں رہتے ہوئے آپ کو یہاں بیک گراؤنڈ پروسس میں نیچے کی طرف اسکول کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے سرچ کو یہ دیکھئے نیچے کی طرف آپ آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ ایک اپسن مل جائے گا سرچ کا آپ کو اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کو انٹ ٹاسک کر دینا ہے انٹ ٹاسک کرنے کے بعد آپ کو اپنے سسٹم کو ریسٹارٹ کرنا ہے اور ریسٹارٹ کر کے چیک کریے گا آپ کا سرچ بوکس سے کام کرنا شروع کیا ہے یا نہیں کیا ہے اگر یہ اپسن آپ کے لئے کام نہیں کرتا ہے تو آپ کو دوسرا کیا کرنا ہے دوسری آپ کو یہی دوبارہ سے ٹاسک مینجو کو اوپن کرنا ہے اور یہاں نیچے کی طرف سکول کریں گے اور یہاں پہ آپ کو ونڈوز ایکسپلورر کو سرچ کرنا ہے جو نیچے کی طرف آپ کو مل جائے یہ دیکھیں یہ آگیا ونڈوز ایکسپلورر اگر آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ سرویس ہوسٹ ورک اسٹیشن اگر یہ آپ کا کلوز رہتا ہے تو آپ یہاں پہ سرویس ورک اسٹیشن کو بھی ایکسپلور کریے گا دیکھیں یہاں نیچے کی طرف کو یہ مل جائے گا اس کو آپ کو رائٹ کلک کر کے اس کو ری سٹارٹ کر دینا ہے ری سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کو پھر سے اپنے سسٹم کو ری سٹارٹ کرنا ہے دیکھیں دیکھیں میں نے اس کو ری سٹارٹ کر دیا ہے اور ایک بار پھر آپ کو ری سٹارٹ کرنے کے بعد سسٹم ری سٹارٹ کریے گا اور چیک کریے گا سرچ باکس نے کام کرنا شروع کیا ہے یا نہیں کیا ہے دیکھیں اگر یہ بھی آپ کے لئے کام نہیں کرتے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں سیٹنگ کے اوپر ہوم بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو سیٹنگ کو چوز کرنا ہے اور سیٹنگ کو چوز کرنے کے بعد آپ کو بہت سے اپسن مل جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک اپ ڈیٹ این سیکیورٹی آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اپ ڈیٹ این سیکیورٹی کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کو لیفٹ سائیڈ میں ایک ڈیکوری کا اپسن مل جاتا ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو reset this piece آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے لئے آپ کو اپنے سسٹم کی سیٹنگ کو reset کرنا ہوگا جیسے آپ یہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے option آئیں گے آپ کو یہاں پہ keep my files کو چوز کرنا ہے تاکہ آپ کی جو important files ہے وہ delete نہ ہو اگر آپ اس کو چوز کر لیں گے تو آپ کی جو important files ہے وہ بھی delete ہو سکتی ہے تو آپ کو اس کو چوز کر کے اس کو system کو next کر کے اس کو reset کر دینا ہے چلی ابھی میں cancel کر دیتا ہوں چوتھے نمبر پر ہے آپ کو سب سے پہلے c drive میں آنا ہے اور c drive میں آپ کو windows کا folder چوز کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو system 32 bit کا جو folder ہے اس کو open کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو ctfmon لکھنا ہے ctfmon جیسے آپ ctfmon لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی file آ جائے گی آپ کو اس والی file جس پر یہ pen کا اکنارہ ہے اس کے اوپر right click کرنا ہے اور یہاں send to desktop آپ کو کر دینا ہے تو اس کا ایک shortcut create ہو جائے گا جو desktop پر آ چکا ہے اب اس shortcut کا use کر کے ہم اپنی جو search box کا جو function ہے اس کو run کریں گے اس کے لئے ہم یہاں search box میں پہلے run لکھیں گے run اور run یہ command چل جائے گی اور یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے sell colon startup ٹھیک ہے اور اس کے بعد ok کر دینا ہے جیسے آپ ok کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے folder آ جائے گا آپ کو اس folder کو minimize کر کے چھوٹی ویڈو میں لاکر کے اور جو آپ نے یہ shortcut بنایا ہے اس کو یہاں پہ scroll کر دینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے startup کی جو ہم نے فائل ہم نے بنائی تھی جو shortcut ہم نے بنایا تھا اس کو ہم نے startup کے folder میں copy کر دیا ہے move کر دیا ہے تو اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں task باجن پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں task manager کو open کر لینا ہے جیسے آپ اس کو open کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک آپ کو tab مل جاتا ہے startup کا جیسے آپ اس کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ جو file ہم نے move کی تھی startup کے folder میں یہ والی file آپ دیکھ سکتے ہیں ctf loader کے نام سے وہ file تھی آپ اس کا icon بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اب کوئی بار check کرنے یہ enable ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو اگر یہ status اس کا enable ہے ٹھیک ہے otherwise اگر یہ enable نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کے اوپر click کریں گے اور یہاں یہاں پہ ابھی disable آ رہا ہے کیونکہ یہ already پہلے سے enable ہے otherwise اگر یہ disable ہوگی تو یہاں پہ enable کا button آئے گا تو آپ کو یہاں enable کے اوپر click کر کے اس service کو enable کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنے system کو restart کرنا ہے اور اس کے بعد check کرنا ہے کہ search box نے کام کرنا شروع کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے windows 10 کے search box کی problem کو easily solve کر سکتے ہیں i hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو please ویڈیو کو like کریے اور چینل پر پہلی بارہ انترین چینل کو subscribe جلور کر لیجے گا تاکہ future میں ہمارے چینل پر جو information ویڈیو upload ہو تو اس کا نوٹیر کے سناب تک پہنچ جائے